ہلویو ریون ویلکم ٹو ڈک آج کی اس ٹوڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور بک شنٹ کی ریویو دینے جائیں گے اس کے سائز اس کے میٹریل اور اس کے پرائز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سب سے پہر ہم یونیک جو اس کے آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں آپ کو اس پر ویل لگے ہوگی یہ کہیں بھی آسانی سے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ نے موف کرنا ہو تو بڑی آسانی سے اور اس کے میٹریل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ٹک ٹائل کی شیٹ کہہ لاتے ہیں اننور کی مہنگی شیٹ ہیں ہائی کالٹی والی چیز ہیں تو اس کی سائز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ہائٹ ہے ساڑھے چھے فٹ ہیں اور اس کی جو ویٹ ہیں جو چوڑائی ہیں اس کی یہ دو فٹ ہے اور اس کی جو ڈیپ ہے جو اس کی گہرائی ہیں وہ تقریباً سولہ انچ کی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کے جو ہینڈلز ہیں سب ایس ایس کے لگے ہوئے جس پر کوڈنگ ہوئی ہے تو بڑا اچھا خاصا یہ ایک خوبصورت ہے یہاں پر جو اگر پلے کول کے ہم دکھا دیں یہاں پر گلاس لگے ہوئے گلاس کے کلپس لگائے ہیں اور یہاں پر اوپر میگنٹ لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں ہم نے جو یہ چیز دی بھی یہاں پر آپ گٹی دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ ایڈجیسٹیبل شلپ کے لئے یعنی جب ہم اس شلپ کو ایڈجیسٹ کریں گے کہیں پر اگر ہم نے لگانا ہو تو اس کو ہم یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ دیں گے یعنی جتنی جگہ کے ہمیں زورت ہوگی اس حساب سے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں شلپ بھی ہے اس کو بھی اگر ہم اٹھا کے یہاں رکھنا چاہیں اس کو اوپر کرنا چاہیں تو یہ ایڈجیسٹیبل ہم نے یہ رکھا ہوا ہے اور اس کے جو کبزے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہنگرز ٹائپ ہیں یہ ایس ایس کے لگے ہوئے سٹیل کے لگے ہوئے اگر آپ قریب سے دیکھیں تو یہ سارا سٹیل کا لگا ہوا ہے اور اس کے جو ہنڈلز دیکھیں یہاں پر ہنڈلز کا لپ دیکھیں اور اس کے خوبصورتی دیکھیں اس کا بارڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈیڑھ انچ کیا ہوا ہے اس کو آسانی سے آپ بند کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست کوالٹی والی اور ہائی میٹریل میں بنا ہوا ہے اس طرح ہم نے نیچے والے جو پلے اس کے بنائے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی فنیشنگ دیکھیں سب سے اہم چیز اس کی فنیشنگ ہے یہاں پر اور اس کے یہ شلپ دیکھ سکتے آپ یہ بھی یہاں سے ریمووبل ہے یعنی آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں اگر کوئی بڑا آئیٹم رکھنا ہو تو اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں اور اس کے نیچے ہائی کالٹی والے ویل لے گئے ہوئے جس کے ذریعے سے آپ اس کو آسانی سے موف کر سکتا ہے تقریباً یہ بہت ہی زیادہ وزنی ہے بلکل آسانی سے موف کر سکتے جب اس پر کتابیں بکس رکھی جائے گی جب اور لڑ آئے گا تو اس حساب سے ہم نے اس پر ویل لے گئے ہوئے تو اس کا جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے تقریباً یہ ٹوٹل کاؤسٹ میں پچیس سے تیس ہزار پر میں اس میٹریل میں اس کوالٹی میں جو اس کی فنیشنگ بنی ہوئی ہے اس چیز میں تقریباً یہ پچیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان یہ بن جاتا ہے اگر میٹریل ہم نے صرف اندر صرف ام ڈی ای فلاسانی کہیں رکھنا ہے جو نورمل آتا ہے تو تقریباً یہ بیس بائیس ہزار تک کبھی یہ بن جاتا ہے تو اس طرح آپ دیکھیں اس کی جو اب ہم آپ کو کلوز ویو دکھائیں گے آپ دیکھیں گے اس کی فنیشنگ دیکھیں اس کی میٹریل میں دیکھیں ٹک ٹائل جو اس کے گرینز جس پر محسوس ہوتا ہے جو اس کی فگر جو گرینز بنے اب اگر ہاتھ ماریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ٹک ٹائل کے شیٹ اس کا کلر بڑا سوبر سا کلر ہے کہیں بے یہ ایڈجز ہو سکتا ہے اب آپ کلوز ویو دیکھیں اس کی اب آپ دیکھیں یہاں پر اس کی جو ایڈجز ہم نے بنائے کوئی آپ کو کہیں پر کٹا ہوا نظر نہیں آئے پرکل ہائی فنیشن کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اس کے ہینڈلز کے لک دیکھیں آپ یہاں پر اس کی فنیشن یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹکرز ایڈجز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈجز میں اکثر نظر آرہا ہوتا ہے نو ڈائٹ کلر اور ساتھ ہی آپ اس کے یہ والے یہ والا حصہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو یہ ڈیس بیلنس رکھا ہوا ہے تو یہ ہم نے بالکل ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کی جو ایڈجز بنے ہوئے جو گیپ نظر آرہے ہوتا ہیں تو یہ سب ایک جیسے ہی بنائے گئے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں اس کے یہ گرینس محسوس ہوتے ہیں دیکھیں ہر جگہ جہاں پر آپ ایڈجز دیکھیں گے تو ایڈجز بڑے صفائی سے اس کے ایڈجز بنائے گئے ہیں یہ بڑا خوبصورت سا ایک بک شلپ ہے تو اگر بجٹ اچھا ہوں تو یہ ریکمنٹ کروں گا میں اور اچھی میٹریل کا اور اچھی فنیشن کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے بڑی آسانی سے موف ہوتا ہے اس پر نیچے بیل لگیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ گلاس لگایا ہوئے ہیں اکثر گلاس یہاں پر لوگ جیری بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں وہ ہم نے اس لئے نہیں کیا کہ بعض اوقات اگر کبھی آپ کو خدا نہ خواستہ یہ گلاس ٹوڑ جاتا ہے تو جو جیری میں بیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ چونکہ سلیکون سے لگایا جاتا ہے یعنی گون سے اگر اس کو نکالو کے تو آپ کی شیٹ خراب ہو سکتی ہے یہ اگر ٹوڑ جاتا ہے تو آپ نے جس کیا کرنا ہے یہ اس کو کول دینا ہے بس آپ نے آسانی سے خود بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بندہ بلانا پڑے گا تو اس سے آپ کا پلہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ خود بھی کر سکیں گے اس طرح یہ دیکھیں گے ہم سکتا ہے اسб کے لئے میں آپ کو من زندگی المتنمی evento ہم س Garage